اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو موزے سامین میں مرتضہ زہدی ایڈوکیٹ یوٹیوب کے چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے بانے سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئٹم بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موزے سامین آئیم ہم نحق مختصر طور پر جو سپریم گورٹ میں ہیرنگ ہوتی ہے کیسز کی اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہاں بھی ہائی گورٹ کی طرح ہی پہلے جب کوئی سی پی ایل اے یعنی سیویل پیٹیشن فور لیو دائر کی جاتی ہے تو اس کے اس کو آرگو یعنی دلائی سننے کے بعد جو عدالت ہے وہ ان دلائی کی بنیاد پر اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو نکات قانونی جو پوائنٹس ہیں وہ وکیل صاحب نے یعنی پیٹیشنر کے وکیل نے جو ہے وہ اٹھائے ہیں ان پر فیصلہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے تو عدالت ان دلائی کی بنیاد پر اس کیس میں لیو گرانٹ کر دیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لیو ٹو اپیل آرڈر یعنی سی پی ایل اے جو ہے پھر وہ کنورٹ ہوتی ہے ہو جاتی ہے اگر سی پی ایل اے جو ہے اس کو لیو ٹو گرانٹ آرڈر اس پر پاس ہو جائے تو پھر اس پیٹیشن کو اپیل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور ادالت اس آرڈر میں اپنے لیو گرانٹن آرڈر میں سارے پوائنٹ وہ جو کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں انہیں اس کیس میں وہ نوٹ کر دیتے ہیں اب یہاں یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے جو ہم اور اپیل سنی جائے گی تو اس اپیل کی سماعت کے دوران کوئی نیا پوائنٹ کونسل کونسل جو ہے وہ اس میں اپنی بحث میں نہیں لا سکتے اور جب اپیل سی پی ایل اے کنورٹ ہو جاتی ہے اپیل بن جاتی ہے تو پھر ریسپونڈنڈ سائٹ سے بھی وکیل صاحب ایک جواب دعوے کی طرح سمجھ لیں کنسائز سٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں سپریمی کورڈ میں کنسائز سٹیٹمنٹ وہ اپنے دلائل جس میں وکیل صاحب نے تحریر کی ہوتے ہیں وہ داخل کی جاتی ہے اور وہ پھر جب اپیل کے سماعت ہوتی ہے تو دونوں سائٹ جو ہیں وہ پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ انہوں نے جو پہلے پوائنٹس ریس کیے ہیں کنسائز سٹیٹمنٹ میں بھی اور سی پی ایل اے میں بھی تو وہ ان پوائنٹ سے باہر نہیں جا سکتے اور انہیں پوائنٹ کو کنسیڈر کر کے عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے اس میں ایک رائے تو یہ ہے سپریڈ کورڈ کی کہ جب جب لیو گرانٹ ہو کے وہ پیٹیشن کنورٹ ہو جائے اپیل میں تو پھر کوئی اور نیا پوائنٹ اس میں ریس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی فری کی طرف سے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اور یہ سواب دیدی اختیار ہے سپریڈ کورڈ کے ججز کا کہ وہ اگر مناسب سمجھے تو اس کی اجازت دے دیں تاکہ کمپلیٹ اور صحیح جسٹس ہو سکے اور کسی فریق سے نائنسافی نہ ہو یہ جو ویو ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا ڈیفرنس ہے جو کیس ریپورٹ ہوا ہوا ہے دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج ہے اس کا پندرہ سو چوارس اس میں یہ واضح کیا گیا ہے بزید جو ہے وہ یہ ہے جو کانونی نکتہ ہے اور اس میں درج نہیں کیا جاتا کسی ایک پارٹی کی طرف سے تو وہ نیا کانونی نکتہ جو ہے اپنے دلائل میں نہیں ریز کر سکتا اور اس بات کا سختی سے ویو دیا ہوا ہے سپریم کول نے کہ وہ کسی بھی حال میں یہ اجازت نہیں دیتی کہ فائنل آرگومنٹ کے یعنی فائنل دلائل کے ٹائم کوئی نیا پائنٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے ریز کیا جائے تو اس کانونی نکتے پر مزید جو کیسلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک ہے دو ہزار ایک سی ایل سی اس کا پیج ہے گیارہ پندرہ یعنی ایک ہزار ایک سو پندرہ دوسرا ہے انیس سو نیندانویں پی ایل سی سی ایس پیج ہے اس کا ایک سو بائیس تیسرا ہے انیس سو اٹھانویں ایم ایل ڈی پیج اس کا ہے چھبیس اٹھانویں چوتھا ہے انیس سو بانویں ایس سی آر پیج ہے اس کا ایک سو تیراسی موضوع سامین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں میں مزید کانونی نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ